ایک سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کے جانور کا دھتا ہونا ضروری ہے؟ اگر جانور مالی جے بکرا ہے بھیڑا ہے اگر ایک سال کا ہو گیا ہے اور دانت ابھی نہیں نکلے ہیں تو کیا اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ تو دیکھئے حدیث سے جو بات ثابت ہے کہ جانور اپنے دودھ کے دانت توڑ چکا ہو اور اس کے بعد اس کے دو دانت نکل چکے ہوں اس کو مسنہ کہتے ہیں عربی میں جس کے دانت نکل چکے ہوں اسی کی قربانی ہم کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جابیر کے روایتیں صحیح مسلم کی ون نائن سکس تری نمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا لَا تَسْبَحُ إِلَّا مُسِنَّةً قُربانی مت کرو مگر دتے جانور کی إِلَّا أَنْ يَأْسُرَ عَلَيْكُمْ ہاں اگر دتا جانور تم کو ملنا مشکل ہو جائے فَتَسْبَحُ جَزْعَتَ مِّنَ الظَّعَنِي تو بھیڑ کا جزا جزا یعنی جو ایک سال کا پورا ہو چکا ہو اس کو جزا بولتے ہیں بھیڑ کا یعنی بھیڑ کا ایسا بچہ جو اُدن تو دتا بھی نہ ہو لیکن اگر ایک سال کا ہو چکا ہے تو اس کی ہم قربانی کر سکتے ہیں کوئی حرش کی بات نہیں ہے باقی جو جانور ہیں اس کے لئے دتا ہونا ضروری ہے